رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے صحابہ کرام کو بطور قاسد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا ایک خط حاکم بن ابی شمر غسانی جو دمشق کے حاکم تھے ان کی طرف بھیجا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کے اندر یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حارس بن ابی شمر کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی یہ خط قبیل ایسد بن خزائمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاہ بن وحب کے حاتوں روانہ کیا گیا جب انہوں نے یہ خط حارس کے حوالے کیا اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے